اتجاج میں ہے تو ہم ان کے لئے دعا کریں اور ہم ان کے لئے دعا کریں اور ضررت پڑے تو ہم وہاں پر شریک بھی ہو جائیں ایک بات یاد رکھئے گا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر سب سے بڑی طاقت دے رکھی اللہ نے وہ ایمان کی طاقت دے رکھی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام بھیڑ جاتے تھے کسی سے بھی کس طاقت کی بنیاد پر کس دولت کی بنیاد پر اسی ایمان کی بنیاد پر اور اسی طاقت کی بنیاد پر آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک وفت آیا بہت بڑا ایک وفت آیا آپ علیہ السلام تھے نہیں ان کے چچا تھے خاجہ ابو طالب ان کے چچا سے کہا کہ اے ابو طالب تم محمد کو روک لو وہ جو کلیمے کی بات کر رہا ہے وہ جو اسلام کی بات کر رہا ہے تم ان کو روک لو جو نئے شریعت کی بات کر رہا نبی پاک علیہ السلام کے کانوں میں خبر پہنچی ان کے چچا کو یہ بھی کہا گیا کہ محمد کو اگر دولت چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عورت چاہیے دولت چاہیے عورت چاہیے کرسی چاہیے تو ہم دینے کے لئے تیار ہیں لیکن محمد سے کہو کہ وہ باز آ جائیں وہ رک جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کیا کہا میرے بھائیوں کون کون آیا تھا کہا کہ ابو جہل آیا تھا اطبہ آیا تھا شیب آیا تھا ولید آیا تھا ہنزل آیا تھا سارے لوگ آئے تھے اور آپ کو ڈرا کر کے گئے محمد الرسول اللہ نے کہا کہ لاکھ کوشش کر لیں وہ لوگ مجھے دولت سے میرے ایمان کو نہیں خرید سکتے وہ لاکھ کوشش کر لیں مجھے عورت کے چکر میں کہ عورت دکھا کر کسی حسینہ کو دکھا کر میرے ایمان کو فسرہ دیں گے یہ بھی ناممکن ہے اللہ کے نبی نے اور آگے بڑھ کر کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ نے ان کو کہا کہ میرے چچا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس جو دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لئے مجھے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے اگر وہ لوگ میرے ہاتھ میں چاند کو رکھ دے دوسرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے تو میں اس وقت تک میں تک بھی اس وقت اس کام سے باز نہیں آؤں گا جس کام کے لئے مجھے میرے ربن نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ کونسا کام ہے وہ اسلام کی سچائی ہے اور اسلام کا میسج میں ہر گھر تک پہنچا کے رہوں گا اور یہ اسلام کا جو میسج ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک ایسا میسج ہے تقریباً دنیا کی دو تین گرنتوں کے اندر پائی جاتی ایک تو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہندو بھائیوں کا جو برمہ ستر ہے ہندو بھائیوں کا برمہ ستر ان سے پوچھے کہ آپ کا برمہ ستر کیا ہے ان سے آپ پوچھے جا کے کہ برمہ ستر کیا ہے تو وہ کہیں گے اکمہ برمہ اکمہ برمہ کا مطلب اکمہ برمہ ایک ہی برمہ ہے دوتی ناستے دوسرا نہیں ہے نہنا ناستے کنچن بلکل بھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ ایک ہی اللہ ہے دوسرا نہیں ہے اکم لا الہ الا وہ محمد الرسول اللہ سیم مننگ میں فرق نہیں حضرت آدم کی زمان سنسکریٹ تھی حضرت آدم کی اور جو زبان نبی کی ہوتی ہے وہ اسی زبان میں کلمہ پڑتا ہے حضرت عیسیٰ کی زبان انگریزی زبان ہو سکتی تھی تو بائبل کے اندر کہا گیا لا الہ الا اللہ کا ترجمہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اور جو ہمارے ہندو بھائی ہے وہ کوئی اور نہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے حضرت نوح کی قوم ہمارے علماء کرام نے تفسیر اس طریقے سے کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس لیے ہے کہ چونکہ ان کے پاس جو ایک گرنت ہے منو سمرتی ہندو بھائیوں کے کتاب ہے وہ کیا کھائیں گے کیا پہنیں گے کیا وڑیں گے کہاں جائیں گے شادی کیسے کریں گے بیاء کیسے کریں گے لین دین کیسے کریں گے یہ سب ٹوٹل کام منو سمرتی کے تحت ہوتا ہے منو سمرتی کے تحت میں ایک ڈی بیوٹ بھی ہوئی تھی ایک ہندو بھائی تھی گروہ جی وہ آئے آ کر بولے کہ مولانا عبداللہ ایک بات بتائیے آپ کا جو قرآن ہے وہ انسان جانوروں کو مارنے کی انومتی دیتا ہے جانوروں کو مارنے کی یعنی آپ لوگ جو گائے بہل بھائیس ماس کھاتے ہیں نا آپ کا قرآن اجازت دیتا ہے تو ہم آپ کا قرآن کیسے پڑھیں آپ کے قرآن کے اندر تو ظلم کی بات کہی گئی ہے جانوروں کے اوپر ظلم کی بات ہے تو ہم آپ کے قرآن کو I don't accept I don't want to accept and I don't follow the قرآن because قرآن not better not acceptable and followable قرآن آپ کا ایسا ہے ہی نہیں کیونکہ قرآن کے اندر کہا گیا اہی اللہ لکم بہیمت الانام جانوروں کو مارو قرآن میں کہا گیا ان کو کھاؤ تو جب حتیہ قرآن میں کہا گیا تو کیسے قرآن کو مانیں اور آپ بولتے ہیں کہ قرآن سب کے لئے سب کے لئے ہدایت ہے تو قرآن تو کہتا ہے کہ جانوروں کو مارو کیسے ہم اس قرآن کو کھائیں اس قرآن کو مانیں اور آپ جانوروں کو کھا جاتے ہو ہم نے کہا کہ بھائی آپ کا اعتراض جو ہے وہ قرآن پر ہے مانتا ہوں اس بات کو لیکن ہمارے قرآن میں ہی اہلت لکم بہیمت الانام قرآن میں صرف آرڈر نہیں ہے بلکہ اور بھی گرنتوں میں اس کا آرڈر ہے وہ بھلا کونسی گرنت ہم نے کہا آپ کی گرنت میں آرڈر ہے آپ کی گرنت کونسی منوسمرتی ہم نے کہا کہ بھائی اگر میں قرآن پڑھ کر ان کو سمجھاؤں گا تو قرآن پر تو اعتناص کیا ہی ہے ان کا جو گرنت وہ پڑھ کر سنایا جائے ان کو تو ہم نے ان کا منتر پڑا پروچتم بکشن مام سام بشنا وم انسان انسان پشو پکشی اگر کیوں انسان ماس کھانا چاہے مسلمانوں آپ جب کوئی جانور زبا کرتے ہو تو بسم اللہ پڑھتے ہو بسم اللہ پڑھ کر آپ زبا کرتے ہیں یعنی بسم اللہ پڑھ کر اس کو پاک کرتے ہیں تب اس کو کھاتے ہیں پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں زبا کرتے ہیں پھر کھاتے ہیں تاکہ وہ پویتر ہو جائے اب پویتر نہ ہو تو اس منتر میں کیا کیا پروچتم بکشن مام جنگل کے پشو پکشی پرانی کے بھوجن ہے پشو پکشی پشو پکشی پشو مال جال گائے بھائس پشو بولتے ہیں پکشی پرندہ پرانی مطلب انسان پرانی مطلب جانور نہیں انسان پرانی کے بھوجن مطلب کھانا ہے جنگل کے پشو پکشی پرانی کے بھوجن ہے یہ کہاں گیا کہاں پر منوسمرتی میں اب ہم نے اس میں لکھا شروع میں کہ اگر انسان کی اچھا ہو منتروں دوارہ پویتر کرے یعنی وہ گاہتری منتر پڑے منتر پڑے زبا کرے کھائے منتروں دوارہ پویتر کر کے جانوروں کو کھایا جا سکتا ہے کس میں لکھا ہے منوسمرتی میں لکھا جیسے ہمارا قرآن ہماری حدیث ہماری شریعت کی کتاب ایسے ہندو بھائیوں کی منوسمرتی ہم نے یہ بات جب ان کو سنائے سر نیچے کر کے چلا گیا اب بتائے سر نیچے کر کے تو چلا گیا وہ لیکن جو بات قرآن میں ہے وہی بات منوسمرتی میں ہے کہ نہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ منو جی دو تھے منو جی مہا پچجل پلوان والے منو ہندو بھائی مانتے ہیں مہا جل پلوان والے کو مہا جل پلوان مطلب بڑا سہلاب والا اور بڑا سہلاب کس کے زمانے میں آیا حضرت نوہ علیہ السلام کے زمانے میں سارے نو سو سال تک اس دھرتی پر رہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا پرچار کیا لوگوں کو بتایا کہ لوگوں شراب مت پیو لوگوں کو بتایا کہ لوگوں سوگ مت کھاؤ لوگوں کو بتایا کہ لوگوں مورتی کو مت پو جو بے جان ہے یہ مورتی کو پتھر کی دیوی دیفتاؤں کو مت مانو کیوں ان کے اندر کوئی جان نہیں کوئی ہمت نہیں ہے ان کے سامنے رکھاوا جو مٹھائی ہے لڈو چوہاں آئے لڈو لے کر بھاگے تو لڈو کو بھی نوک روک سکتا وہ مورتی تو وہ تمہیں کیسے فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہے حضرت نوہ نے بہت سمجھایا تو حضرت نوہ کی بات نہیں مانی بہت دنوں تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے صرف بیاسی لوگوں نے ان کی بات مانی صرف بیاسی لوگ ایمان لائے لیکن بہت سے لوگ گاؤں سمات کے ہوتے ہیں اگر کوئی اچھا کام کرو تو آکھے کیا کہ گئے یہ ہی آیا بہت بڑا اچھا کام کرنے والا ایک شہر میں آگ لگی تھی ایک جنگل میں آگ لگی تھی تو وہاں پر ایک بلبل تھا بلبل پرندہ وہ موں میں چونچ میں پانی لا کر کے بجھانے کی کوشش کر رہا تھا ہاتھی اور شیر کر رہے تھے یہ آیا بلاک کو بجھانے والا ان کا مزاک اڑا رہے تھے بلاخر بلبل بجھ گئی اور سارے ہاتھی اور شیر اور سارے کتہ بلی بندر جل کر راک ہو گئے اس وقت حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے اللہ کے پیغام کو سمجھا رہے تھے لیکن لوگوں نے مزاک اڑانا شروع کر دیا لیکن جب ان کو تھنگ کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا کہنو تم کشتی تیار کرو اس لیے کہ اس دھرتی کے اوپر ظلم بر چکا ہے ظالم لوگ بر چکے ہیں اب ان کو دکھانا پڑے گا اب یہ اپنے کیے کی سزا اپنے کیے کا مزا چکھیں گے یہ جب یہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے اتنا پریشان کیا کہ جب یہ کشتی بنا کر گھر جاتے تھے صبح آتے تھے تو جو کفار لوگ تھے جو مشرقین لوگ تھے کشتی پر بیٹھ کر ٹویلٹ کر دیتے تھے باتروم کر دیتے تھے پکھانا کر کے آ جاتے تھے اتنا تنگ کیا اتنا پریشان کیا جب کشتی بن گئی بننے کے بعد اللہ نے کہا وفارت تن نور وفارت تن نور دیکھ لینا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے تن نور سے پانی ابلنا شروع ہوا پانی ابلنا جب شروع ہو جائے تو اپنے ماننے والوں کو اللہ کے ماننے والوں کو کشتی پر سوار کر لینا بیاسی لوگ تھے جب پانی ابلنا شروع ہوا اللہ کے نبی تھے وہ حضرت نور علیہ السلام نے اپنے تمام ماننے والوں کو اس کشتی کے اوپر سوار کیا اور جوڑے جو مال جال تھے ان کو بھی سوار کر لیا کرنے کے بعد ان کا جو بیٹا تھا انہوں نے کہا کہ اببہ حضرت نور نے کہا کہ بیٹے آ جاؤ ورنہ کوئی بچانے والا نہیں ہے بیٹے نے کیا کہ اپنا صدا بیٹا کیا کہتا ہے ارے اببہ جاؤ آپ میں پہاڑ پہ چر جاؤں گا میں تو پہاڑ مجھے بچا لے گا حضرت نور نے کہا کہ بیٹا آج اللہ کے قہر غزب سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا کسی کو نہیں بچا سکتا انہوں نے کہا میں بچ جاؤں گا ومو اتنے میں اتنی بات ہی ہو رہی تھی اتنے زور سے لہر آیا کیونکہ بیٹے کو بہا کر لے کر چلا گیا چھے مہینے تک بارش ہوئی تھی چھے مہینے تک بارش ہوئی آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دنیا دھو دیا پوری دنیا دھوپ گئی صرف وہ کشتی چھے مہینے کے بعد جودی پہاڑ کے اوپر جا کر لگی کہا جاتا ہے وستوط آل الجودی جودی پہاڑ ملک شام کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہیں پر یہ پہاڑ ہے وہاں سے پوری دنیا کے اندر ہام سام یافس ان کے تین بیٹے بج گئے تھے جو ایماندار تھے جو مومن تھے ان سے وہ نسل پوری دنیا کے اندر چلی لیکن میرے بھائیو وہی سے بھٹکی جہاں حضرت نوہ علیہ السلام کے وفات ہو گئی وفات ہو جانے کے بعد ان کے تینوں بیٹوں میں ان کے تینوں بیٹے اچھے تھے ان کے بھی بیٹے اچھے تھے ان کے بھی بیٹے اچھے تھے تقریباً دو تین نسل تو چلا اچھا لیکن شب شیطان کے پیٹ میں گدگدی ہونے لگی کہ کس طریقے سے ان کو بہکایا جائے تو شیطان نے کہا کہ ارے ایک کام ان کو جانتے ہو یہ نوہ تھے تمہارے لکڑ دادا تھے یہ بڑے نیک تھے یہ اللہ کے ولی تھے یہ اللہ کے رسول تھے اس لئے کام کرو ان کو کہیں تم لوگ بھول نہ جاؤ ان کی بھت بنا لو ان کا بھت بنا لوگے تو یاد رہیں گے ان کے سامنے تم اللہ سے دعا کرنا لیکن ان کا واسطہ دے کے دعا کرنا تاکہ تمہاری دعا پوری ہو جائے تو اس وقت شیطان دیکھے کتنا پیارا میٹھا راستہ بتا رہا تو شیطان نے میٹھا راستہ بتایا انہوں نے کہا ہم بنائیں کیسے ہم کو تو نہیں جانتے شیطان نے کہا don't worry میں بنا دیتا ہوں نا میں لاتا ہوں لندن سے بہترین کاریگر تو پتھر کو دھن سے تراشا گیا پتھر کو تراش کر ان کی باپ داداؤں کی مورتیاں بنائی گئی ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اے اللہ یہ جو تیرا نیک بندہ میرا دادا ان کی واسطے سے ہمارا فنا کام کر دے یہ باتیں چل پڑی یہ واسطہ دینا شروع ہو گیا نیک بندوں کا واسطہ دینا شروع ہو گیا لیکن جب ان کی نسل گزری ان کے لڑکے پرپوتے وغیر آئے تو وہ جب دیکھتے تھے کیا رہی یہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ رہے تو وہ اللہ سے مانگنا بھول گئے وہ یہ سوچ رہتے بچے کی بھئی انہی سے مانگ رہے انہی کو مانگنا شروع کر دیا تو تب سے یہ مورتی پوجا کا چلن ہو گیا تب سے ہی اور اہی میں سے بعض طبقہ وہ ہوا کہ جن کے بیچ میں جن کے اپنے جو رسول نبی آتے تھے ان کی تعلیمات کو بھولا دیتے تھے اور بعض وہ تھے جو حق پر رہے تو ان کی تعلیمات آج تک زندی ہے اور ہندو بھائیوں کے ہاں ہمارے یہاں بھی اسی لئے ہمارا اسلام ابھی تک زندہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں تعلیم دی جاتی ہے قرآن کی شریعت کی حدیث کی فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے مدرسہ جائیے تو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لئے نو سال دس سال تک روٹی کھاتا ہے پانی کی طرح دال پیتا ہے مار کھاتا ہے مرغا بنتا ہے کان پکڑتا ہے ہم لوگ بھی بہت مرغا بنے بہت مرغا بن بن کر ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مولانا لوگ بہت مرغا کھاتے ارے مرغا ہم اس لئے کھاتے اللہ نے مقدر میں لکھا کیوں کیونکہ پڑھنے کے زمانے میں ہم بہت مرغا بنے اس لئے اللہ نے کہا کہ بھئی ان کو مرغا اس لئے کھلا رہے ہیں کیونکہ پڑھنے کے زمانے میں بیچارہ لوگ بہت مرگا بنے کیونکہ ابھی تو بچوں کو بہت کم مار پٹائی ہوتی ہے مدرسوں میں پہلے بہت مار پٹائی ہوتی تھی پہلے مار پٹائی کو غریمت سمجھتے تھے اگر بچے کو کوئی مار پٹائی کر دے کوئی اسا تضا تو ان کے گارجن بچے کے گارجن سمجھتے تھے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا کیونکہ استاد کی مار جہاں پر پڑتی ہے وہاں پر جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی ہم لوگوں کی پٹائی بہت بھی دیکھیں ابھی ہاتھ میں ہم لوگوں کی نشانات ہیں ہم لوگوں کی بہت ٹھکائی بھی بہت پٹائی بھی تو اسی لئے ہمارے استاد بتائے کرتے تھے اگر تم لوگوں سے پوچھے کیا رہی یہ مولانا لوگ آج کل بڑے مرگا مٹن کھاتے ہیں ہم تو نہیں کھاتے ہیں آپ کیا تو ابھی تک ہم کھانا کھائیں نہیں جلسے کے بعد کھائیں گے لیکن ہم نہیں کھائیں مرگا مٹن ہم نہیں کھاتے ہیں لیکن مولانا لوگ زیادہ کھاتے ہیں کیوں جب پڑھائی کا زمانہ ہوتا ہے پڑھائی کا پیڑیٹ آپ مدرسے میں جا کر دیکھئے گا ایک دم موٹی روٹی پانی کے طرح دال وضو بھی کرنا جائز ایسی دال ملتی اب تو کنڈیشن صحیح ہو گئی ہم لوگ جس گھر کے قریب کے مدرسے میں پڑھتے تھے تو چاوال کھاتے تھے اتنا بڑا بڑا کیڑا نکلتا تھا وہ بھی کھا جاتے تھے چھلو بچے تھے چھوٹے چھوٹے تھے لیکن آج اگر ایسا ہو جائے تو شکایت کر دیتے ہیں نہیں استاد کی مار استاد کی جو سختی ہوتی ہے بچوں پر وہ ایک طرح رحمت ہوتی تو بہت مار پٹائی ہم لوگوں نے بھی کھایا تو یہ سسٹم پڑھنے پڑھانے کی ان برکت کی وجہ سے علماء کی محنت کی وجہ سے علماء اکرام جو محنت کرتے ہیں مدرسوں میں کپڑے جو سفید پہنتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آج کل ہم لوگ علماء کو وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں جو ان کو ہونی چاہیے دینے چاہیے ہندو بھائیوں میں دیتے ہیں ہندو بھائیوں میں تو وہ مقام دیتے ہیں اپنے گرو جی کو سادو سنتوں کو حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں کیوں صحیح نہیں ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے اپنے پاتشالے کے اندر اپنے اپنے دھرمشالے کے اندر عورتوں کو بلاتے ہیں ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں کیا کیا نہیں کیا گرمیت سنگرام رہین کہاں گیا جیل میں گیا اور آسارام باپو کہاں گئے جیل میں گئے بہت بڑے پرماتما بنے بیٹھے بھکتے 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 گرو جی بنے بیٹھے آج تک آپ نے سنا کہ کوئی بھی امام صاحب یا کوئی بھی مدرسے کا محتمیم نے کسی بچی کے ساتھ ناجائز حرکت کیا ہو آج تک نہیں سنا ہوگا آپ نے کیوں کیونکہ یہ ایمانداری کے ساتھ آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے جو صحیح بات ہے قرآن میں وہ بتاتے ہیں ہندو بھائیوں میں نہیں بتاتے ورنہ ہندو بھائی یہ جو منوسمرتی لے کر بھٹکے ہیں یہ ہم اسی منوسمرتی میں پچاسوں منتر اور اس لوگ ایسے ہیں جو میں نے اللہ کی وحدانیت پر دھرم کے نام پر دنگا نہ ہونے پر ہم نے نکال نکال کر بتایا لیکن یہ لوگ نہیں بتاتے ہیں حالانکہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے گیتہ کے اندر کہے لوگو شاستروں کی باتوں کو مارو کیونکہ شاستروں کے اندر اچھی باتیں کہی گئی ہے تم کسی اہرے گہرے کی بات مت مانو تم کسی لال بجکر کی بات مت مانو تم کسی یوگی بابا کی بات مت مانو کہ تم کسی ڈھونگی بابا کی بات مت مانو بلکہ تم بات مانو کس کی شاستروں کی بات مانو شاستروں کے اگر بات مانتے تو شاستروں میں کیا لکھا کہ اے لوگو اللہ ایک 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 امہ برمہ دتیو ناستے نینہ ناستے کنچن شاستر میں کیا لکھا ہے کہ اے پرمیشور ہم بکتی کسی کس کی کریں تو شاستروں میں لکھائیں تس سیتے بکتیوان سے شیامہ اے پرماتمہ ہم تیری بکتی کرتے ہیں نتس پرتماستی سنامہ مہدسہ اے پرماتمہ ہم تیرے کسی جسم کی بکتی نہیں کرتے ہم تیرے نروکار کی بکتی کرتے ہیں اے پرماتمہ ہم زندگی کیسے گزارے اپنے محلے کے اندر کیا ہندو نہ ہندو مسلم کے نام پر لڑائی کرے تو پرماتمہ کیا کہتا نہیں گسے کو کنٹرول کرلو جھوٹ مت بولو رشوت مت کھاؤ پیار محبت سے لڑو پیار محبت سے رہو اگر کوئی درشت آ جائے اگر کوئی راکشت آ جائے اس کے سامنے ایک دم بالکل سینا تارن کر کھڑے ہو جاؤ اے ایشور ہم اپنی بیٹیوں کو کیسے رکھیں ادھے پشیست مو پر یہ سنتنام پادکو حرماتے کو شلپ کو ماؤ بیٹیوں کو کہو کہ وہ پردے میں رہے اے ایشور کیا ہم نماز بھی پڑھیں ہاں شاستان کرو کیسے کرو پتھما دارا کا سیرے کھڑے ہو جاؤ دیو دیدین مجیتے دوسرے نمبر پر جھوک جاؤ تیسرے نمبر پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ چتر تر دیف چندر کا چوتھے نمبر پر تھوڑا جھوکو پنچہ مویندو سن یکتہ آخیر میں بیٹھ کر تیاد درو شریف پڑھو کس میں لکھا ہے شاستروں میں لکھا لیکن یہ بات بتائیں گے نہیں کیوں وہ سوچیں گے کہ یہ ساری باتیں تو قرآن کی ہے جو باتیں قرآن سے ٹکرائی ان کو اٹھا کر پھینک دیں قرآن میں کیا تھا اللہ ایک ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا وشنو بھی ہمارا پرماتمہ ہمارا شیف بھی پرماتمہ ہمارا برحمہ بھی پرماتمہ ہوتے ہوتے اتنے پرماتمہ کہ تیتیس کرو پرماتمہ اندرم پرماتمہ مشنو پرماتمہ مطرہ پرماتمہ ورول پرماتمہ سارے پرماتمہ یعنی فرشتوں کے پر پرماتمہ بنا دیا فرشتوں کو بھی خدا کا درجہ دے دیا کیوں دشمنی یہ مسلمان ہے ٹوپی والا ہے ان کے گرنت میں جو بات ہے میچ نہیں ہونا چاہیے الگ کرو الگ کروا دیا ورنہ نہیں بالکل بھی نہیں یہ جو بولتے ہیں کہ شریرام چندر جی شریرام چندر جی نے کسی انسان پر کوئی ظلم کیا ہے آج تک نہیں کیا ہے شریرام چندر جی شری کرشن جی نے کیا ہے انہوں نے بھی نہیں کیا وہ الگ بات ہے کہ شریرام شری کرشن جی تھوڑے آیاز ٹائپ کے تھے تب ہی نے ایک ہزار چھ سو ستیز بیویاں رکھے انہوں نے شادی کر گئی وہ الگ بات ہے لیکن ظلم نہیں کیا انہوں نے کسی پر مریادہ پرشت ستیوٹی رام راما یا نمہا یہ غریمت ہے میرے بھائیو کہ آپ کے بیچ میں آپ کے علماء اکرام ہیں آج ہم علماء اکرام ایک ایک بات آپ کو کھول کر بتاتے ہیں آج ہم ان کو عزت نہیں دیتے ہیں امام صاحب فرشتہ بن کر ہونا چاہیے وہ کہیں چوک پہ جا کر چائے نہ پی لیں کہیں کسی کے پاس بیٹھ نہ جائیں وہ کیوں امام صاحب ہیں وہ بہترین کپڑے نہ پہل لیں وہ تجارت نہ کریں وہ بائیک پہ نہ بیٹھیں ان کا بھی من کرتا کھا پاچی گاڑی میں بیٹھنے کا بھئی اور کا من کرتا ہے امام صاحب کبھی من کرتا ہے کیوں امام صاحب کا من نہیں کرتا کہ فورویلر میں بیٹھیں ان کا دل نہیں ہے ہے امام صاحب کبھی من کرتا ہے کیا پان کھانے کا امام صاحب کبھی من کرتا ہے چائے پینے کا امام صاحب کبھی من کرتا ہے فٹبول کھیلنے کا امام صاحب کبھی من کرتا ہے کبھی کبھی سیلفی لینے کا تو آپ یہ نہ کہہ کہ نہیں امام صاحب فرشتہ بن کر رہیں گے نہیں ہمارے اور آپ میں سے وہی انسان ہے ان کی فضیلت بڑی بھی ہے چونکہ اللہ نے ان کو یہ خاص دین کی فہم دیا ہے ان کا ہم احترام کریں ہم اگر گھر کے اندر بہتر کھانا کھاتے ہیں تو ان کے لئے بھی بہتر کھانا بنایا ہمارا اگر بہترین گھر کے اندر منٹین ہے تو امام صاحب کے لئے تنخواہ بھی بہتر دیں ایسا نہیں کہ امام صاحب ہوگا تو چھئی ہزار روپے میں کام چلا لے گا کیسے چاہے گا تین سو چار سو روپے کے تو مچھی آتی دو سو روپے کے تو ماس آتی کیسے چلائیں گے وہ نہیں امام صاحبہ چلا لیں گے فرشتہ ہیں چلا لیں گے نہیں میرے بھائیوں ان کا احترام کرنا پڑے گا سیلری زیادہ سے زیادہ ان کی ہونی چاہیے ان کا عدد احترام پورے ہونا چاہیے ان کا مقام پتہ ہے کیا ہے کہ حافظ قرآن کا آپ مریں گے مرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ میں تو بہت بڑا ہو قرور پتی آدمی تھا میں اللہ کہے گا کیا لے گرد تو قرور پتی ہوگا دنیا کے اندر لیکن یہ جو چھٹکو میاں ہے یہ جو حافظ صاحب تھا دنیا میں تم کہتے تھے کہ یہ منگلو یہ حافظ تھا دنیا میں آپ کہیں گے ان کو جنت میں بھیج نہیں کہا جنت میں بھیج نہیں رہا ہو دس آدمیوں کو ان کے ساتھ جنت بھیج رہا ہو کیوں صرف یہ حافظ قرآن ہے اسی لئے یہ مقام ہے حافظ قرآن کا امام صاحب گاڑی میں بیٹھیں تو کیا کہتے ہیں ارے چندے کی گاڑی ہے جکات پترہ کھایا ہوگا نہیں میرے بھائیو علماء کرام کو یہ غنیمت ہے یہ احسان ہے علماء کرام آج ہمارے بیچ میں ہماری دین کو شریعت کو بتا رہے ورنہ گمراہ ہوگئے ہندو بھائی کیوں گمراہ ہوگئے ان کا جو دھارمک گروہ ہے وہ صحیح بات نہیں بتا پاتے ہیں بالکل نہیں بتا پاتے ہیں جیسے یہ ایک منطر ہے دھرم رکشتی رکشتہا دھرم کی رکشہ کرو دھرم تمہاری رکشہ کرے گا ایک جنیون کسی ہندو بھائی سے پوچھ لیجئے وہ نہیں بتا پائے گا اس کا مطلب کیا اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بس تیل تلوال ترشلو اور دلی کی گلیوں کے اندر مسلمانوں کو مارو کاتو دھرم کی رکشہ ہو جائے گی انگریز آیا ہندو خطرے میں نہیں پڑا ایک ہزار سال تک مسلم بادشاہ رہے ہندو خطرے میں نہیں پڑا ابھی چھ سال سے ہندو دھرم خطرے میں پڑ گیا یہ ایک افوا ہے چھ سال سے ہندو دھرم خطرے میں پڑ گیا اتنے زمانے سے اورنگزیب کے زمانے میں اکبر بادشاہ کے زمانے میں ہندو بھائیوں کو کوئی چھوہ تک نہیں چھوہ تک نہیں کوئی کچھ نہیں کیا لیکن آج کیا بولتے ہیں ہندو دھرم خطرے میں ارے ہندو دھرم خطرے میں نہیں اصل میں تمہاری کرسی خطرے میں ہیں نالائکوں تم اپنے کرسی بچانے کے لوگوں کو بے وقع بنا رہے ہیں میرے بھائیوں یہ جو ہمارے گروہ لوگ ہیں ان کا ایماندار ہونا بہت بہت ضروری صرف ایک کو میں جانتا ہوں سنکرہ چاریہ جی پرموت کرشنمہ چاریہ جی جنہوں نے صاف صاف لفظوں کے اندر یہ بات کہی کہ محمد ہی انتم مہرشی ہے محمد ہی انتم گروہ ہے اور انہوں نے بتایا صاف لفظوں میں اس دھرتی کے اوپر ظالموں کا ظالموں سے اس دھرتی کو پاک کرنے کے لیے آئیں گے کون جن کا نام محمد ہوگا اور محمد آ چکے ایک ہزار چار سو نبے سال پہلے چودہ سو نبے سال پہلے ان کا جنم ہو چکا بائیس اپریل پانسو اکتر ایسوی کو محمد اس دھرتی پر آ چکے عورت کو حقوق نہیں دیے جاتے تو محمد نے آ کر کہا کہے لوگو عورت کو عزت دو یہ تمہاری بیٹی ہے گھر کی رحمت ہے یوز ان تھرو مت کرو آج تو زبان پر ہے صرف کیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا اگر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی کا اتنا سمان آپ کے دل کے اندر ہے تو شاہین باغ میں ساری بیٹی وی ہماری بیٹیاں ہماری ماں ہیں ان کو سمان دیجئے ان کی عزت دیجئے ان کے مطالبات کو پوری کیجئے نہیں کریں گے یہ دوگلی پولیسی اس زمین کے اوپر اس ہندوستان کے اندر ایک بڑی اکثریت ہندو بھائیوں کی ہے ان کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے وانا وہ بالکل اند بھقت بن چکے ان کے گروہ جو کہے وہ مان لیں اکدم مان لیں میرے ماتیں میں نشان دیکھ رہا ہے یہ دیکھ لیجئے تین نشان کیوں شیف جی کی لنگ کے اوپر یہ نشان ہوتا شیف جی کے لنگ کے اوپر یہ نشان ہوتا یہ نشان آپ دیکھیں گے بہت سارے سادو سنت کو کہ وہ ڈبلوکیٹ سفید چونے کا لگا لیتے ہیں یا پیلی حلدی کا لگا لیتے ہیں کم کم کا وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں شیف جی کا کوئی انگ میرے اندر ہے میں بھقت بنا ہوں میں گروہ بنا ہوں ڈبلوکیٹ ہوتا وہ ریل نہیں ہوتے لیکن جس کے اندر اوریجنل شیف جی کا انگ ہو تو اس کے اندر یہ لکیر پیدائشی ہوتی یہ لکیر یہ دیکھ لیجئے یہاں پر میرے تینوں لکیر ہیں اور پورے ہیں یہ یہ پورے ہیں اور پچاس ہزار انسانوں میں ایک ایسا انسان پیدا ہوتا جس پر شیف جی کا انگ ہو کوٹا راجستان کے اندر ہم قرآن سنانے گئے تھے تو جانے کے بعد ہم وہاں ایک جگہ بیٹھے یہ ٹکٹ بنانے گئے تھے کاؤنٹر پہ تو ایک آدمی کے نظر ہم پر پڑ گئی پڑھنے کے بعد وہ میرے ماتھیے کو دیکھ کر وہ ہم کو پکڑ کر ایک طرف لائے مولانا آپ کہاں سے امریکہ آئیم کمنگ فروم ارریہ ڈسٹک بھی جسٹ نیپال بورڈر سیمان چل ارریہ تو بھلا آپ کون ہیں ہم نے کہا آئیم مسلم اسکولر مولانا صاحب می نمیز عبداللہ صالح یہ نام ہمارا ہے and i am telling the قرآن کریم in the holy month of ramazan and i leave it فلا 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 بتا دیا ہم نے بھلا سر آپ مہان ہیں ہم نے کہا کئی سے بھلا آپ شیف جی کا انگ آپ کے اندر ہیں ہم نے کہا کہ i don't know i don't know کئی سے شیف جی کا انگ ہے میرے تو وہی ہاتھ پہ رہے ہیں ناکان وہی آپ شیف جی کے انگ کے بارے میں کیسے کریں شیف جی تو مہاں وہ تو وہ تھے کیا بلتے ہیں ہری تھے وہ اور شیف جی ان کے گصے کتاب تو کوئی نہیں لاسکتا تھا اس کا انگ میرے اندر کیسے میں تو بہت تھنڈا آدمی بہت شریف آدمی میں تو گصے ہی نہیں آتا مجھے بھلا نہیں پہچان آپ کے اندر ہے ہم نے کہا کیسے بھلا یہ ماتھے میں لکیر دیکھ رہے ہیں تینوں لکیر آپ کے کسی کے بھی ماتے میں تینوں پورا لکیر نہیں ہوگا پورا نیچرلی ہونا چاہیے نیچرلی ایسے نیچرلی دیکھ ہمارا ہمیشہ ایسی ہی رہتا ہے کسی کا نہیں ہو بھلا یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے کہا ہے تو بچپن سے پیدائشی from the childhood ماں کے پیٹ سے آیا ہے لے کر کے ہم آئے ہیں بھلا یہی تو آپ چلیے گروہ جی سے ملواتے ہیں ہم نے کہا اگر چلے جائیں گے تو پتا چل جائے ہمارے سماج کے اندر ہمارے community کے اندر کہ بھئی سیو جی کے انگ والے ہمارے گروہ آ چکے ہیں سیو جی کے انگ والے ویکتی آ چکا ہے تو یہاں تو duplicate سیو جی جو بند کر بیٹھتے ہیں تو لوگ ان کو پوچھتے ہیں آپ تو وہ اصلی والے ہیں تو آپ کے سر سے پیٹ تک پورے پورے بدن کو دودھ سے نہا کر وہ دودھ کو پییں گے چلیے آپ ہم نے کہا رہے بھائی یہ تو بہت دلی دل کے اندر سوچا ہے بہت بڑا سودا لیکن ہم سوچے گئے پورے کپڑے اتارنے ہوں گے اب بٹھا دیں گے وہ یہ دیکھ کونسپٹ دیکھے کیسا اور وہ وہ کرتے ہیں ایسا یعنی وہ اپنے گروہوں کو اپنے سادو سنتوں کو وہ لوگ اتنا مانتے ہیں اتنا مانتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اتنا مانتے ہیں ہم نے کہا بھائی میں تو بھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں کل اسی ٹائم یہاں آئیے گا تب میں جاؤں گا ہم کسی طرف پیچھے چھوڑا کے بھاگے بھاگنے کے بعد جا کے ہمیں مسجد کے متولی امیر صاحب سے ہم نے کہا کہ بھائی ایسا ایسا میٹر ہے انہوں نے کہا جائیے مت پکڑ بکڑ کے بٹھا لیا تو خامکہ بنا دے گا آپ کو ہاتھ بات باندھ کے بٹھا دیا تو بھاگیے گا کیسے آز تو یہ دیکھیں ان کا کونسپٹ دیکھیں حاناکہ یہ منگلت ہے it's not reality اس کی کوئی حقیقت نہیں ڈبلوکیٹ ہے اندھاک تو ہوتے ہیں کہ ان کے دھارمی گرند کی نولیج جو رکھتا ہے اس کو وہ لوگ سممان دیتے ہیں ہم لوگ تو نہیں دیتے ہیں ہمارے دھارمی نولیج آولامال ہو رکھتے ہیں ہم لوگ تو اتنا نہیں دیتے ہیں لیکن وہ لوگ دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں ایک مرتبہ پچھلے سال کی جسٹ آباد پچھلے سال نہیں بلکہ دو تین مہنا پہلے کی بات ہے ہمارے ایک کیس ہوا کیس ہمارے ہی آئے ایک کیس آیا وہ مہاراسترہ سے چونکہ ہم سیاسی فیل میں ہیں آپ لوگ دعا کیجئے گا تمہیں الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں چار چھے منٹ باقی اور رہ گیا ہے بھلا لے جیسے آ رہے ہیں تو ایک کیس آیا بہت بہت مہاراسترہ سے تو ہم تو تھانا مانا جاتے نہیں ہیں ہم گئے جانے کے بعد ٹوپی ڈاڑی ایسے تھے اور ہم نے اپنے جسے ایک اور کو لے لیا اور وہ ایک لڑکی تھی کوئی میٹر تھا فیر وغیرہ کا شادی وادی کا کوئی میٹر تھا تو ہم گئے ہم نے جانے کے بعد کا سر اس کا اف آی آر ہوا ہوا ہے اس کی ذراکار روائی کر لیجئے تو وہ کیا بولتا ہے ہم لوگوں کو دیکھ کر کے ایسا اچھو جو ہوگا اولا کیا مولانا live in relationship it is authorized and permitted by the supreme court therefore I can't do it ہم کچھ نہیں کر سکتے live in relation لڑکا لڑکی دونوں مرضی سے رہے supreme court نے اس کو اجازت دیا ہے رہنے کے لیے اپنے مرضی سے رہے تو رہ سکتا ناجائز سنبند leave in relation اس کو بولتے ہیں جوان لوگ زیادہ جانتے ہیں چونکہ فلموں میں یہ باتیں استعمال ہوتی ہیں leave in relation مطلب ناجائز سنبند میں رہنا بینہ نکا کے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت کوئی اجازت نہیں ہے لیکن supreme court نے اس کی اجازت دی تو انہوں نے کہا leave in relation c-b-t is permitted and guaranteed authorized by the supreme court ہم کیسے کوئی action لیں اب اگر رہنے کے بعد کوئی الگ الگ ہو جاتا ہے کوئی ایک آدمی دوسرے پر case کر دیتا ہے تو نہیں مانا جائے گا تو ہم وہاں پر سوچے کہ یہ تو انگلیش و انگلیش میں بول لہا ہے تو ہم سوچے تو انگلیشے میں جواب دینا پڑے گا ہم نے کہا کہ sir and this time she is helpless and she is coming from Mumbai مہاراستہ and the one robber and one boy and stole everything and from this lady at this time کچھ بھی نہیں اس کے پاس helpless ہے آپ کو کچھ کرنا ہوگا تو وہ تھوڑے سے وہ ہوئے تو کسی آدمی نے کان میں جا کر کہا کہ ان کو چطر ویدی بولتے ہیں ان کو مارے بارے بھلا یہ وید جانتے ہیں کہاں جانتے ہیں تیور بدل گئے شام تک کارروائی ہو گئی دیکھ لیجئے وہ چیز تھی چطر ویدی کی گیانی کا کچھ وہ ہونا لیکن میرے بھائیو ایک بات آپ کو ہم بتا دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کو اگر جانکاری ہے اگر آپ کو dignity ہے تو آپ پھر ڈریں گے نہیں ورنہ آپ کو لوگ کھا جائیں گے کچھے چبا جائیں گے اس دیش میں لوٹ لیں گے آپ کو اس دیش میں ایک تھوڑا سا اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو ابھی 18 جنوری کو ایک پروٹسٹ ہم کو کرنا تھا اس پروٹسٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے پرمیشن لی کئی جگہ سے اس پرمیشن کو رد کروا دیا کچھ راجنیتاؤں نے ہمارے پیچھے لگ کر رد کروا دیا ہم سفر میں نکلے ہوئے تھے لیکن اگلی تاریخ ہم نے تیئے کر لی اگلی تاریخ تیئے کرنے کے بعد ساری تیاری ہماری ہو گئی ہو جانے کے بعد تب پھر ہم دوبارہ جب پہنچے ہیں اس ڈیو کے آفیس میں ڈسٹک کا جو سسٹم منیجمنٹ ہوتا ہے وہ ڈی ایم ہوتا ہے جس کو ڈسٹک منیسٹر بولتا ہے پہلے زمانے میں اس کو کلیکٹر بولا جاتا تھا لیکن لائن آرڈا جو مینٹین ہوتا ہے وہ ڈیو کے ہاتھ میں ہوتا ڈیو کے ہاتھ میں لائن آرڈا مینٹین ہوتا ہے جب ایک دن کا ٹائم رہ گیا تو ہم پہنچے ڈیو کے آفیس میں تو ہم نے کہا کہ سر ہم کو پرمیشن چاہیے بیکوز آئی وانٹ ٹو پروٹیسٹ پروٹیسٹ اگنس سی ڈبل اے این آر سی انہوں نے کہا کہ نہیں مل پائے گا اس لیے کہ آپ کو ٹائم سسٹم تھوڑا چینج ہو گیا ہے آپ کو چھے قسم کے پنے بھرنے ہوں گے تو ہم نے کہا کہ سر میں کروں گا پروٹیسٹ اور آپ کو دینا پڑے گا اس لیے کہ سی ڈبل اے پہ پورا ہندوستان پروٹیسٹ کر رہا انہوں نے کہا کہ آپ without permission you can't do it you can't participate any protest and you can't recognize and convinced any kind of program at this time آپ اس وقت اس طرح کہ کوئی program organize نہیں کر سکتے without permission نہیں کر سکتے ہم نے کہا کہ سر آپ نے شاید یہی سمجھا ہوگا کہ یہ مدرسے کے بچے ہیں اور مدرسے کے طالب علمہ ان کو ڈرا کر دھمکا تبھگا دے ہم نے کہا کہ permission لینے کے لیے صرف دس آدمیوں کی signature کی ضرورت پڑتی letter page پہ لکھنے کی ضرورت پڑتی وہ ہم نے لکھ کر کے دیا اب سے پہلے ہم نے جو permission لی تھی آپ نے دو گھنٹے کے دو منٹ کے اندر آپ نے permission دے دی تھی ابھی دو دن کے بعد آپ کو کون پاگل کتا کٹ لے جو آپ دینے کے لیے تھے یار نہیں انہوں نے کہا کہ سسٹم بدل گیا ہم نے کہا کہ سر میں کروں گا میں کروں گا پروٹیسٹ ہے اسی ڈیک میں اسی جگہ پر کروں گا اگر کوئی روک سکتا ہو تو روک لے انہوں نے کہا کہ آپ زبردستی کیسے کر لیں گے ہم نے کہا کہ سر آرٹیکل انیس کہتا آرٹیکل انیس آرٹیکل انیس کا ایک کہتا ہے ہم کر سکتے ہیں آرٹیکل انیس کہتا ہم نے کہا آپ کے سامنے بول کر جا رہا ہوں سر میں پروٹیسٹ کروں گا پروگرام ہمارا اسٹیبلیسٹ ہوگا جس کو روک نہ ہو روک کر کے دکھارے ڈگنیٹی تھی میں بول کر کے آیا تھا وہاں پر میرے نکلنے کے بعد اس نے آدمی لگایا کہ یہ آدمی تھا کون بتاؤ پہلے اس کپل بیک گراؤن لاؤ کی آیا کہاں سے تھا انہوں نے کہا کہ جو کی ہاتھ ویڈھان سبا سے جو کی تھانے سے آ کہا جو کی تھانے میں فون لگاؤ جو کی تھانے میں فون لگایا کہ ایک عبداللہ سالم نام کا کوئی آدمی کہاں سر ہے کہا کہ وہ تمہارے اس کے تمہارے تھانے میں اس کے خلاف کتنا اف آئی آر ہے انہوں نے کہا سر اف آئی آر تو دور کی بات وہ زندگی میں جب سے میں یہاں پر پوسٹڈ ہوا ہوں وہاں کا جو ایسو چو تھا انہوں نے کہا جب سے میں آیا ہوں تب سے وہ پوری زندگی پورے تین سال کے اندر میں دو بار تھانا آیا ہے صرف دو بار میں پہچانتا بھی نہیں کہا کوئی اف آئی آر کہا کوئی اف آئی آر نہیں ان کے نام کا کہا کوئی اف آئی آر نہیں کیا کام کرتا ہے کہا کہ ایک آئی ایس آف اسلام اسکالل آف اسلام دھارمک آدمی ہے اسکول وغیرہ چلاتا چھوٹے موٹے تجارت وغیرہ ہیں باقی اس پارٹی کے فلان تعلق سے وہ کارے کرتا بھی ہے کام بھی کرتا انہوں نے کہا کہ کوئی غلط وہ لوگوں میں کیا وہ بیک گراؤن کہا کہ لوگ پیار کرتے محبت کرتے ان سے باقی تھانے کے اندر کوئی کرمنل لیکارٹ ان کا رہی ایس ڈیو کے بعد سمجھ میں آگئی اس نے اگلے دن جب ہمارا پروگرام شروع ہو گیا تقریباً چالیس فورٹی فائی تھاؤزن کا مجمع تھا آڈینس تھا وہاں پر فوراً ساٹھ سے پیسٹھ لوگ آئے پولیس والے خاکی وردی والے اور جب وہاں سے ریلیز کر رہے تھے تو وہاں کا جو ہیڈ کاسٹبل تھا انہوں نے کہا کہ سر آپ نے تو کل ان کو منع کیا کہا کہ آرے کچھ لوگ سماج کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں پتہ کیا بول کے گیا وہ آرٹیکل انیس پورا تین چار لائن پڑ کر کے گیا جو کہ ہم کو اتنا نولیج نہیں وہ پڑ کر کے گیا اور ہم نے تھانے میں معلوم کر آیا تو ان کے نام پر ایک اوٹ ایف آئی آر نہیں ہے تو آدمی ایسا ویسا ہوگا نہیں تھانے میں نہیں جاتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کریمینل ہے تھانے میں نہیں جاتا کریمینل لکانٹ نہیں ہے جب وہ اچھا کام کر رہا ہے وہ تو آیا تھا ہمارے لئے پرمیشن لینے کے لئے پرمیشن ہم کو دینا تھا لیکن پریشر ایمپی سہت دا تھا تو اس لئے ہم نے بہانا کیا کہ بھئی چھے سات پنے کا پیج بھرنا ہوگا لیکن اس کو جانکاری تھی اگر ہی پر آم جندہ ہوتا تو ڈھیڑ ہو جاتا جانکاری تھی پورا آرٹیکل پر کر کے گیا ہے اس کی مدد کرنا اور ایسے آدمیوں کی مدد کرنا ہماری دائت تو ہے ساتھ لوگوں کی پولیس والوں کی ٹیم پہنچ گئی ہم نے کہا سر آر ایسٹ کرنیا بہلا نہیں سر ایس ڈیو ایس آپ نے بھیجا ہے آپ کی رکشہ کے لئے پروگرام کیجئے یہ ہے جانکاری کا فائدہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو ابھی حضرت شیخ کو آپ لوگوں کو سننا ہے سماعت کرنا ہے پروگرام ڈیلی نہیں ہوتے ہیں دو بجے تک کا ٹائم ہم کو ملا تھا اللہ نے بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوگ یہاں بیٹھے حمدی استقامت دی بڑی آسانی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں تک چلا انشاءاللہ آگے بھی چلے گا لیکن ایک بات میں کہتا ہوں اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑے اور موجودہ وقت میں ہندوستان کے سمویدھان کی بھی جانکاری حاصل کیجئے اگر کریں گے تو کوئی آپ کے سامنے ٹک نہیں پائے ہم دھرم کی بات نہیں بلکہ سمویدھان کی بات ہم کرتے ہیں سمویدھان کی بات کریں گے انشاءاللہ اور کسی کے ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو اس دیش سے مسلمانوں کو سی ڈبل اے ان آر سی کے نام پر یہاں سے نکال کر باہر پھیکنے کا کام کرے کیوں سمویدھان زندہ ہے ابھی گاندی کی سوچ زندہ ہے اور ہیومنٹی زندہ ہے رسپونسیبیلٹی ہر انسان کی زندہ ہے انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اسی زمین پر رہیں گے آنے والی نسل یہیں پر رہے گی لیکن یہ کرپتغدار لوگوں کا خاتمہ ہوگا سمویدھانی کے اعتبار سے بہت بہت شکریہ سبح وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين